پیریس بہت ہی خاص ہے اس کا ہونا کبھی بھولایا نہیں جا سکتا اس کی لوہے کی سنرچنہ اور عدویتیہ ڈیزائن اسے ایک انجینئرنگ چمتکار بناتے ہیں لیکن لوہے کا یہ وشالکائے ٹاور جسے آج ہم اتنا پیار کرتے ہیں ایک سمیں پر بہت بیوادوں کا وشہ تھا اس کے نرمان کے سمیں اسے لے کر بہت سی آلوچنائیں ہو اس کی کہانی ایک انسان گستاو ایفل کے وزن اور ایک نئی یگ کی کگار پر کھڑے شہر کی کہانی ہے ایفل کا سپنا تھا ایک ایسا ٹاور بنانا جو سمیں کی کسوٹی پر کھرا اترے سال تھا 1889 پیریس ایک نئی یگ میں پرویش کر رہا تھا اور اس یگ کی شروعات کا پرتیق بننے والا تھا ایفل ٹاور پیریس ورلڈز فیر کی میزبانی کرنے کی تیاری کر رہا تھا یہ ایک بہت بڑا میلا تھا جو الگ الگ دیشوں کی اپ لبدھیوں اور مانو جاتی کی پرگتی کو دکھانے کے لیے تھا اس میلے میں دنیا بھر سے لوگ آئے تھے سینٹر پیس سٹرکچر کے لیے بہت سے پروپوزل تھے لیکن ایک پروپوزل ایسا تھا جو اپنی بیباکی کے لیے سب سے الگ تھا تین سو میٹر اونچا ایک ٹاور جو پوری طرح سے لوہے کے جال سے بنایا جائے گا یہ پرستاو سب سے انوکھا اور سہاسی تھا انجینئر گستاو ایفل کے دماغ کی اوپج اس ٹاور کو شروع میں تو لوگوں نے سندہ کی نظروں سے دیکھا اور بہت سے لوگ تو اس کے خلاف بھی ہو گئے کئی لوگوں نے اسے ایک برسورت دھاتو کا ڈھانچہ کہا لیکن ایفل جو اپنے سہاسک پلوں اور وائیڈکٹس کے لیے جانے جاتے تھے اپنے ارادے پر اٹل گئے انہوں نے اپنے آلوچکوں کو غلط ثابت کرنے کا نشچہ کیا ان کا وزن ایک ایسی سنرچنہ بنانے کا تھا جو نہ کےول دنیا کو منتر مکد کر دے بلکہ انجینئرنگ کی سیماؤں کو بھی پار کر جائے اور آج ایفل ٹاور نہ کےول پیریس کا بلکہ پوری دنیا کا ایک پرتیق بن چکا ہے ایفل ٹاور کو کبھی بھی پیریس کے ایک شتیج کا اصتھائی حصہ بنانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا اسے ایک اصتھائی سنرچنہ کے روپ میں دیکھا گیا تھا جسے میلے کے بعد ہٹا دیا جائے گا اسے 1889 کے ورلڈ سفیر جو فرانسیسی کرانتی کے سو سال پورے ہونے کے ایک لکشے میں تھا کہ سینٹر پیس کے روپ میں بنایا گیا تھا یہ میلہ ایک بھوی آیوجن تھا جو نہ کےول فرانس بلکہ پوری دنیا کے لیے مہت پون تھا یہ میلہ خود میں تقنیق، کلا اور سنسکرتی کا ایک عدبت پردرشن تھا جس نے دنیا بھر سے لاکھوں درشکوں کو اپنی اور آکرشت کیا ویبھن ندیشوں کے پویلین، نبین تم آوشکار اور سانسکرتک پرستتیاں اپ ڈے مارس پر سو سے بھی زیادہ سنرچنائے بنائی گئی تھی ان سنرچناؤں میں پردرشنی ہال، پویلین اور منورنجن کے لیے ویبھن نستان شامل تھے لیکن ایفل کا ٹاور سب سے زیادہ آکرشن کا کینڈر تھا اس کا اونچا آکار اپنے آس پاس کی ہر چیز کو بونا بنا رہا تھا یہ ٹاور پیریس کے کشتج پر ایک نئی پہچان بن گیا جو دور دور سے دکھائی دیتا تھا اس کا نرمان 28 جنوری 1887 کو شروع ہوا اور یا آشچر یا جنک گتی سے آگے بڑھا نرمان کے دوران کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن ایفل اور ان کی ٹیم نے انہیں سفلتا پوروک پار کیا ایفل اور ان کی ٹیم نے نرمان کی نئی تقنیقوں کا استعمال کیا جس میں ہائیڈرالک لفٹ اور پہلے سے تیار کیے گئے کمپوننٹس شامل تھے ان تقنیقوں نے نرمان کو تیز اور کشل بنایا ٹاور کے چار وشال پیر جو کنکریٹ کی نیو سے جڑے تھے دھیرے دھیرے زمین سے اوپر اٹھتے گئے ان کا جٹل جال انجینئرنگ کی ایس پریسیزنے کا پرمان تھا یہ سنرچنا نہ کیول اونچائی میں بلکہ ڈیزائن میں بھی عدویتی یہ تھی جیسے جیسے ٹاور اونچا ہوتا گیا ویسے ویسے لوگوں کی دلچسپی بھی بڑھتی گئی پیریس کے لوگ اور پریٹک نرمان کے اس عبودپور کارنامے کو دیکھنے کے لیے آتے رہے یہ ٹاور جلد ہی پیریس کا پرتیق بن گیا جو آج بھی ویسا ہی ہے ایفل ٹاور کو سبھی نے پسند نہیں کیا تھا جب سے اس کا ڈیزائن سامنے آیا تھا تب سے ہی پیریس کے کچھ پرمک کلاکاروں اور بدھیجیویوں نے اس کا جم کر ویروڈ کیا وہ اس ٹاور کو ایک بھیانک نظارے کے طور پر دیکھتے تھے جو شہر کے خوبصورت پر ادرشے پر ایک بدصورت دھبے کی طرح تھا گائی ڈے موپسنٹ، چارلز گونوت اور الیکزینڈر ڈماز سہیت کئی پرمک ہستیوں نے اس ٹاور کو بیکار اور کروب بتاتے ہوئے ایک یاچکہ پر ہستاکشر کیے ان کا ترک تھا کہ یہ شہر کے واسطوشلپ سامن جس سے سے میل نہیں کھائے گا اور اس کے ایتحاسک سمارکوں پر چھایا ڈالے گا ویروت کے باوجود ایفل اپنے وزن پر اڈگ رہے ان کا ترک تھا کہ یہ ٹاور فرانس کی انجینئرنگ کشمتہ کا پرتیق اور پرگتی کا پرتیق ہوگا انہوں نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ یہ انسان دوارہ بنائی گئی اب تک کی سب سے اونچی امارت ہوگی ٹاور کو لے کر بحث پریس اور کیفے میں ہوتی رہی جس سے لوگوں کی رائے بھنٹ گئے لیکن ایفل کے پاس شکتشالی سہی ہوگی تھے جن میں فرانسیسی سرکار بھی شامل تھی جو اس ٹاور کو راشتری گورف کے پرتیق اور پریٹکوں کے آکرشن کے کیندر کے روپ میں دیکھتی تھی بھاگچار گستاؤ ایفل لوہے کے اُستار گستاؤ ایفل صرف ایک انجینئر نہیں تھے بلکہ وہ ایک دور درشی تھے جن کی سوچ نے واسطکلا کی دنیا کو بدل دیا 1832 میں فرانس کے ڈیزون میں جن میں ایفل نے اپنے کریئر کی شروعات سے ہی اسادھارن پرتیبہ کا پردرشن کیا انہوں نے پلوں وائیڈکٹس اور ریلوے سٹیشنوں کے اپنے انوکھے ڈیزائن سے پہلے ہی اپنا نام کما لیا تھا ان کے ڈیزائنوں میں تقنیقی اُتھکرشتتہ اور سوندھرے کا عدویتیے میل تھا وہ لوہے اور سٹیل کے استعمال میں اگرنی تھے اور ان سامگریوں کے ساتھ ان کے پریوگ نے انہیں عدویتیے بنا دیا یہ ایسی سامگریوں تھیں جن کی مدد سے وہ ابھوت پورو پیمانے اور سندرتہ کی سنرچنائیں بنا پاتے تھے ان کے کام میں ان سامگریوں کا کشل اپیوگ سپشٹ روپ سے دکھائی دیتا ہے ایفیل ٹاور ان کے جیون کے کام کا شکھر تھا جو ان کی تقنیقی کشلتہ اور رچنات مکتہ کا پرتیق ہے جو سامگریوں میں ان کی مہارت اور ان کے ساحسک واسطو شلپ وزن کا پرمان تھا یہ ٹاور ان کے نوачار اور ڈرڈ سنکلپ کا جیونت اُداہرن ہے ایفیل سمجھتے تھے کہ ٹاور کی سفلتہ نہ کیول اس کی سنرچناطمک اکھنڈتہ پر بلکہ اس کے سوندر یا آکرشن پر بھی نربھر کرتی ہے انہوں نے اسے ایک کلاتمک کرتی کے روپ میں دیکھا انہوں نے اپنے آرکیٹیکٹ اور انجینئروں کی ٹیم کے ساتھ مل کر ایسا ڈیزائن تیار کیا جو کام کرنے لائک بھی ہو اور کھوٹسودر ہے ان کی ٹیم نے ہر چھوٹے سے چھوٹے وبرن پر بھیان دیا ٹاور کے سندر آکار اس کے جٹل جال اور اس کی اونچائی سبھی نے اسے ایک اگویتی سنرچنہ بنا لیا ان سبھی کی گڑنا سدبھاو اور سنتولن کی بھاونا پیدا کرنے کے لیے ساوڑھانی پوروک کی گئی تھی ہر ماپ اور گڑنا میں ایفیل کی وشیشتہ جھلکتی ہے ایفیل نے اچھ گنووطہ والی سامگریوں کا اپیوک کرنے کر بھی زور دیا تاکہ سنرچنہ کی مضبوطی اور دیر گھائیو سنشچت ہو سکے جس میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ کچھے لوہے کے ٹکڑے شامل تھے جن میں سے پرتیق کو ساوڑھانی پوروک ڈھالا اور جوڑا گیا تھا یہ ایک وشال اور جٹل پرتیہ تھے جن میں سے پرتیق کو ساوڑھانی پوروک ڈھالا اور جوڑا گیا تھا ایفیل کی ٹیم نے اس کام کو بخو بھی انجام دیا جس سے یہ ٹاور آج بھی ایک ادویتی سنرچنہ کے روپ میں کھڑا ہے بھاگ پانچ آسمان کی اور ایفیل ٹاور کا نرمان ابھوت پورو پیمانے کا ایک انجینئرنگ کارنامہ تھا ٹاور کی اونچائی جو اس سمیے کی سب سے اونچی سنرچنہ سے دھگنی تھی نے کئی چنوٹیاں پیش کی ایفیل اور ان کی ٹیم کو تیز ہواوں لوہے کے وزن اور ٹاور کے ہزاروں کمپوننٹس کو جوڑنے میں پوری سٹیکتہ کی ضرورت سے جوجنا پڑا ستھرتا سنشچت کرنے کے لیے ٹاور کے چار پیروں کو تھوڑے الگ الگ کونوں پر سیٹ کیا گیا تھا تاکہ پرتوی کی وکرتہ کی بھرپائی کی جا سکے ٹاور کے نرمان کے سب سے ابھینا پہلوں میں سے ایک تھا پہلے سے تیار کیے گئے کمپوننٹس کا اپیوگ پوری سنرچنہ کو سائٹ پر اسیمبل کرنے کے بجائے ایفل نے ٹاور کے الگ الگ حصوں کو پیریس کے ایک اپنگر لیولویس پیرت میں اپنے کارخانے میں تیار کروایا سارے سات ٹن تک وزن والے ان ٹکڑوں کو پھر نرمان ستھل تک پہنچایا گیا اور ہائیڈرولک کرین کی ایک پرنالی کا اپیوگ کر کے اوپر اٹھایا گیا نرمان کے اس طریقے نے نہ کیول نرمان پرکریہ کو تیج کیا بلکہ ادھک سٹیکتہ بھی سنشچت کی اور درگھٹناوں کے جوکھن کو کم کیا بھاگ چھے لوہے کی ایک سیمفنی ایفل ٹاور لوہے کی واسطک اللہ کی ایک اتکرشت کرتی ہے اس کا جٹل جال جو لوہے کے فیتے کے ایک وشال جال جیسا دکھتا ہے دیکھنے میں آشچر جنک اور سنرچناتمک روپ سے بہت ہی شاندار ہے یہ ٹاور کچھے لوہے کے اٹھارہ ہزار سے زیادہ ٹکڑوں سے بنا ہے جو ڈھائی ملین سے زیادہ رویٹس سے جڑے ہیں لوہے کا اپیوگ ایک ایسی سامگری جو اس سمیے بڑے پیمانے پر نرمان کے لیے اپیک شکرت نہیں تھی نے ایفل کو ایک ایسی سنرچنہ بنانے کی انمتی دی جو مضبوط اور ہلکی دونوں تھی ٹاور کا ڈیزائن ایک سرل لیکن سندر سدھانت پر آدھارت ہے وزن کا وطرن ٹاور کے چار وشال پیر پرتییک کنکریٹ کی نیم سے جڑے ہوئے ہیں سنرچنہ کے وزن کو زمین پر ستھانانتریت کرتے ہیں پیروں کا گھماودار آکار جو آدھار پر چوڑا ہوتا ہے اور اوپر کی اور پتلا ہوتا جاتا ہے اترکت ستھرتا پردان کرتا ہے جس سے ٹاور تیز ہواوں کا سامنا کر سکتا ہے جالک خود جو دکھنے میں نازک لگتا ہے بھار کو وطرط کرنے میں مہتوپورن بھومی کا نبھاتا ہے یہ سنشچت کرتا ہے کہ سنرچنہ کا کوئی بھی ایک بندو اتیادھک وزن نہ اٹھائے بھاگ ساتھ آپ کے پیروں میں پیریس آج ایفل ٹاور دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے پریعتن ستھلوں میں سے ایک ہے جو ہر سال لاکھوں پریعتکوں کو آکرشت کرتا ہے پریعتک ٹاور کے تین ستروں پر چار آج سکتے ہیں جن میں سے پرتییک سٹی آف لائٹس کے منموہک درشش پرستود کرتا ہے پہلے ستر پر ایک ریسٹورنٹ ایک سمرتی چنھ کی دکان اور ایک کانچ کا فرش ہے جس سے پریعتک نیچے زمین تک دیکھ سکتے ہیں دوسرے ستر پر ایک اور ریسٹورنٹ ہے جولسورنے جہاں سے دور دور تک پھیلے نظارے دکھائی دیتے ہیں اور مشیلن سٹار والا بھوجن کا انبھو ملتا ہے تیسرا اور سب سے اونچا ستر جو زمین سے دو سو چھہتر میٹر اوپر ستھت ہے پیریس اور اس کے آس پاس کے کشیتروں کے عدویتی یا درشش پرستود کرتا ہے یہاں سے پریعتک شہر سے ہو کر بہتی ہوئی سین ندی چیمپس ایلیسیز کے انت میں گرب سے کھڑے آرکڈے ٹرائیمف اور مونٹ مارٹرے کی پہاڑی کے اوپر ستھت سیکڑے کور بیسلکہ دیکھ سکتے ہیں ساف دن میں یہاں سے میلوں تک کا نظارہ دکھائی دیتا ہے جو فرانسیسی گرامین ان علاقوں کا ایک منموحک چترمالا پرستود